ادھر بلند شہر میں بھارتی کسان یونین کے انسی آر ادھیاک شمانگے رام تیاغی نیک رشی قانون کے خلاف چھے فروری کو ہونے والے چکا جام کو لے کر کسانوں کے ساتھ منتن کیا اس زوران انہوں نے آر نائن ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چکا جام کسانوں کے ہت کی آواز کے لیے ہے ہم کے ان سرکار تک کسانوں کے آواز پہنچانا چاہتے ہیں آگے انہوں نے کیا کچھ کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں بات چیت کر کے سمجھیں گے انہوں نے چکا جام کرنے کے لیے اعلان کیا ہے ہوتا پردیش کے اندر چکا جام کیا جائے گا کتنے گھنٹے کا چکا جام ہوگا اور کتنی فیسلیٹی آپ کہیں گے یہ تین گھنٹے کا تین گھنٹے کا جام ہوگا اور جنپد بلند سہر میں جو ہمارے جلات دکشہ ببن چودری یہ ان کے نیزت مہ ہوگا اس میں ایسے وہاں جام سے مکت رکھے جائیں گے جنہیں مہیلہ سویم چلا رہی ہوں ایمبولینز انتی میترہ واہن پولیس بھارتی سینہ کے واہن اور اسکول کے بچوں کے واہن دودھ کے واہن ایسے واہن جو بھی ہیں وہ جام سے مکت رہیں گے اس کے پسچات اس بار ایک نیا جو ہے ہم بولا رہے ہیں جام میں کہ جہاں جہاں بھی جام ہوگا وہاں پہ پانی کی ویبستہ اور چائے کی ویبستہ ہوگی جو لوگ بھی جام میں آئیں گے فسیں گے انہیں ہمارے کارے کرتا انہی کے واہنوں پہ جا جا کے چائے اور پانی بھی سرب کریں گے کہیں لے کہیں پریشاسن کے لیے بھی ٹاسک بنا ہوا ہے جس طرح سے اعلان کیا گیا ہے کہ بھئی چکہ جام کیا جائے گا ان کے لیے بھی بڑا ٹاسک ہے تو وہ بھی لوگ آپ کو روکنے کا پریاس کریں گے تو کسی طرح کی وہاں پر ہنسہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے کس طرح کی تغیاریات پر ہم ہمیشہ اہنسہ وادی ہیں ہماری طرح سے کوئی جو ہے ہنسہ نہیں ہوگی ہم بہت سب کو سادر ہاتھ جوڑ کے پراتھنا کریں گے کہ یہ جام ہے اور یہ جام ہم کسی کے لیے مصیبت بننے کے لیے نہیں لگا رہے ہم کیول اور کیول اپنی آواز کو کیندر سرکار کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ایک یہ جام کی ویبستہ دی گئی ہے تو کیا رنڈیتی بنائی ہے بلند شہر کے کونس کونسے ایریہ آپ کے لیے ٹارگیٹ کی ہیں جہاں پر آپ چکہ جام کرنے والے ہیں کون کونسے وہ ہائیوے ہوں گے ہمارے جلات دیکش مہدے نے جنپد بلند شہر کو سادھ سیکٹروں میں جو ہے باٹا ہے اور سادھ سیکٹروں میں چودھے اس تھان جو ہے چینیت کیے گئے ہیں جام لگانے والے چودھے پوائنٹوں پہ بہت ہی سمجھدار جو ہمارے پدہ دکھا رہی ہیں ان کی ڈوٹی لگائی گئی ہے اور انہیں بہت ہی سکتی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جام پونڈ روپ سے سانتی پریہ ہو کوئی ہلدنگ نہ ہو گیارہ سے دو بجے تک یہ چکہ جام ہوگا اس میں سبھی مہیلاؤں کو جام میں سے نکلنے کی ویوستہ کی جائے گی کلک سے لائن بنائی جائے گی ایمبولینس کو یہاں سے نکلنے دیا جائے گا ساتھ ہی جو لوگ جام میں پھسیں گے ان کے لیے بھی ناشتے پانی کا بندوبست انہیں کی دوارہ کیا جائے گا ان لوگوں کا صافتہ اور سے یہی کہنا ہے کہ صرف ہم اپنے آواز کے اندر سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں اس جام کے ذریعے ہمارا کسی کو بھی اہیت پہنچانے کا بلکل کوئی ارادہ نہیں ہے بلوین شہر سے کہنا پرسند زیشان کے ساتھ سمیر علی رنائن ٹی وی اتر پردیش